السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم آپ کی سامنے بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کے مقرر ہیں مفقر اسلام حضرت علامہ عبدالغفار صاحب تونسوی دامت برکاتہم العالیہ موضوع شہادت امام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ با مقام بستی سیار زلہ بکھر با تاریخ نو محرم الحرام انیس جنوری دو ہزار آٹھ او سب مل کر آج سنتے ہیں امام حضرت علامہ عبدالغفار صلی اللہ وبرکاتہ امام حضرت علمہ عبدالغفار صلی اللہ وبرکاتہ وَلْعَسْرِ اِلَّا الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَا سَوْبِ الْحَقِّ وَتَوَا سَوْبِ الْصَبْرِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَالصَّدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِقَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ برادرانِ اسلام محترم المقام واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو تے عزیزو دعا کرو کہ اللہ تعالی اس آجز کو قلمات حق کا بیان کران دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی تمام مسلمانے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سچا غلام بناوے جتنے حضرات تُسا تشریف فرما ہو اللہ تعالی تمام حضرات دے مال اچھ رزک اچھ اولاد اچھ گھر اچھ ایمان اچھ زندگی اچھ برکت اتاو فرماوے اللہ تعالی پاک پیغمبر دی ساری امت دی رحمت نازل فرماوے برکت نازل فرماوے ہدایت نصیب فرماوے اللہ تعالی تمام مسلمانے کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت تجیبات عمل دی توفیق اتاو فرماوے اللہ تعالی تمام مسلمانے کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت اتاو خولفہ راشدین مہاجرین انسار پاک پیغمبر دی جماعت صحابہ کرام دی محبت دی اتباعت پیروی نصیب فرماوے میلے دوستو میں کوئلو پہلے علماء حضرات دا بیان تکریر بڑے احسن انداز دے اندر تسی سن چکے ہو شاند گرنا تسا حضرات دے سامنے نائے ارض کریسا تسی حضرات توجہ فرمیشو این ماہ مقدس محرم الحرام دا مہینہ ہے اس ماہ مقدس دے اندر نوح ہستیاں جیرہ اہل اسلام دے مزدیک محبوب ہستیاں انہیں دی شہادت ہوئیے یکم محرم الحرام سسر پیغمبر خسر پیغمبر مراد پیغمبر خلیفہ سانی جناب حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئیے جس محرم الحرام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہوئیے محرم الحرام اسلامی لحاظ نال اسلام دا پہلا مہینہ ہے ظلحجہ اسلامی لحاظ نال اسلامی آخری مہینہ ہے اس ماہ مقدس دے اندر خلیفہ سان جناب حضرت سیدنا عثمان غنی زنورین دی شہادت ہوئیے گوہ کہ اسلامی مہینہ دی ابتدائی شہادت کا نحیت انتہاوی شہادت ہے شہادت ہر بندے کو نصیب نہیں تھی لی یہ قسمت والا بندہ ان کو نصیب تھی لیے کئی بڑے بڑے بدرگ اسلاف اکابر مشایخ آپ نے وست شہادت دی دعا منگ دے رہے لیکن قبول نہیں تھی جناب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر دی خورت دے وڈا سپاہ سالار تے جرنیل تے دلیل تے بہادر ہا یہ اوگ بندہ ہے ہیک ساو تے ہی پنجوی جنگ کی تیئے تے ہیک دہارے میدان جنگ ہی شکاست نہیں کھا دی یہ دنیا جو کہے پروپگنڈے دی تُسا سنی دین تو علیہ سچا مذہب تو علیہ سچا مسئلہ تو علیہ سچا لیکن پروپگنڈے بھی جو تُسا کمزور ہو دشمن بڑا ہاوی تے شاتے رہے چھوٹی جی بات ہوئے اتنا بڑھا کہ بیان کرے سن میں سنے علیہ دا غلامہ پیر علیہ دی محبت میرا دین ایمانے سنے حضرت حسن حسین بلکہ پیر علیہ دی ساری اولادنا محبت میرا ایمانے میرے پیر علی نے پاک نبی دی دعا نال ہک کلہ فتح کی تے کلہ خیبر لیکن خیبر جی ہک کلہ وہ بڑی لنبی پہاڑی ہے حکومت سعودی نے اندھے چاروں طرف جنگلہ لوہ دا لیتے جو کوئی وانے نہ سکے لیکن پاکستانی کے وڑے استاد ہیں انہیں جنگلے دے چھوٹا کھٹے کھٹے نے کھٹے نے رستہ بنائیں چڑھ گئے وہ پیر علی جراؤ دروازہ میرے دلی چی امہ کی تے طرف آئی جو پیر علی جو ساڑھے وہ کلہ فتح کی تے اسائیوں کو دیکھوں ہاں خیبر جی کتنے کلے ہن بولو نا باقی چھیک کلے بے صحابہ فتح کی تن ہک کلہ پاک نبی دی دعا مال میرے پیر علی سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح کی تے وہ خیبردہ کلہ سارے لوگ پکائی و دن وہ سبائے نے جو پروپگنڈا کی تے خیبر 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 وہ آپ نے بگانے کو یاد پکائی و دن پروپگنڈا جو تھے کہ خالق بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ہیک سو پنجھری جنگ کی تی ہے کہ ہیک دہارے میدان جنگ شکست نہیں کھا دی اندھا لوگیں کو پتہ ہی کہیں کہ تُسا سننے پروپگنڈا نہیں کی تا کہ تُسا ہی تو ادھے شیعہ ہونا مرد مسیح تی جائے بیٹھے ہیں اورتاں تبوتے گیاں ہوئے ہیں سوالاللہ یہ جان تبلیغی نال جماعت نال چلے رہی وہ دے گے گھار آؤتاں ایک ڈوے لیاں پیا لیاں پیا و ڈے لیں صاحب اتوار ہوتے تے ادبار کہا ہی نہیں کہ تُسا پکے ہو مراز تتھیس ہو جو کے جہاں مولوی سے ڈے لیں نالے تقریر جو میں کہنے کرنے دے ہو کیا مد دے میدان یہ خدا میں کہنے اندہ حساب کتاب گھنسی لوگ جو چال کے آئے ہیں انہوں کو کیا کیا ہوئی جواب دے نہیں تھا ہی مسئلہ بیان کرنا یہ عورت واسطے پردہ فرض ہے بولو نا پردہ بی 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 بغیر پردے دے گھر دے بہر قدم نہیں رکھ سکتی بلکہ دیر نال ملاقات نہیں کر سکتی توجہ کی تھی بیٹھے ہو امہ ہکے اببہ ہکے سکہ بھرائے شریعہ تاکہ بھجائی کرنے ترہ پردہ تُو سمد اے جے سادے بندے تُو سادے او اے ہم سائے اے میرا بھرائے با تُو لگا آ اللہ پاک نے ترہ سکے بھرا دوتے اعتبار نہیں کی تا آنکھوں نہ سکے بھرا دوتے اعتبار ہم فید ہوتے کی اعتبار ہیں بی بی بغیر پردے دے گھر دے بہر قدم نہیں رکھ سکتی قرآن دے فیصلہ ہے قرآن سچا چھکی آکھو سارے آکھو بی بی اپنی خامن دے اجازت دے سوا ماں باپ دے ملاقات تے میک اجمعہ نمازتے نہیں جا سکتی نظام چکر رومیاں لی بی بی اپنے خامن دے اجازت دے سوا ماں بنا دے ماں باپ دے ملاقات تے نہیں بن سکتی اور تیری اجازت تے بغیر بزار بن سکتی یہ بول بزار مزار دوتے ہیں تبوت تے ہیں یہاں کنٹرول کی تھی کرو ایک ایک واقع ہوں اللہ قرآن اچھ اعلان کی تے جائے جائے اللہ پیو کلے اللہ آج کا و بنات کا و نسائی المومنینہ شدنین علیہنہ من جلابی بہنہ مرے پاک پاکمبر اپنا دواج متحرات نو فرمالے ہو اپنے بیٹے نو فرمالے ہو مومنین دے عورت نو فرمالے ہو گھر دے بہر عمل پردہ پڑاں کے نامل گھر دے بہر عمل چادرول کے نامل بی بی بغر پردے دے گھر دے بہر قدم ہی رکھ سکتی اللہ دے قرآن دا فیصلہ جارے تکبیر جانے رسالہ جانے صحابہ جارے تکبیر جارے تکبیر جانے صحابہ جارے تکبیر نبی صحیح فرمائے اچھی جا مسجدیں تے بری جا بزاریں اچھی جا کے لئے بزاریں یہ بھی اچھی جا مسجدیں تے نماز جماعت نال ادا کرن مستحقوں کو اجازت نہیں ایک گھر نہیں پڑھے اچھی جا کے لئے تے بری جا بزاریں ہم گل پکا اگر توجہ نال بیٹھیں میرا پیارا دوست آجی رویرے چنگ ہی جا مسجدیں اندر جماعت نالی کو نماز پڑھن دی ہی جادت نہیں مسجد ہی آمان دی ہی عورت کو ہی جادت نہیں اے بلار دھنر تے ملار دھنر اے تبو تے بغیر پردے دے کی میں بن سکتی مریت ملوی اللہ کس چھو ملوی کےچھے سڑے نیچا مارس باگی اسم لسے سن آگ سن اگو تیری مرضی من یا نہیں لیکن بند منن واسطے کتا تیار تھی یہ تو تیار کا ہی نہیں اللہ واسطے آپ نے انتے کنٹرول کر تم حاکمیں عورت محکومے تم آکائیں عورت غلامے قیامت میدانی کی عورت دے باریت تائیں کنے سوال تھی سی تُو جو حاکمہ میں اپنا گھر دہال لسا کچھ جواب ہے باقی لوگیں شہدے سادے میں لا خیال ہے جو اصلا آپنا اخر وی نقصان ودے کریں دے ہیں موت آسی کے ناسی کبروی آسی تے کیا مرد میدان علی عدالتی کھڑیے تھے ان دے متعلق اصلا کوئی نہیں سے سوچیں دے جو کیا کر رہے ہیں اصلا بس مولوی آئے فضائل پیان کر کے لگے گئے تُو شاہ خوش تھی گئے بڑی شہدت ہے یہ میں تمام شہداد اکائلہ شہدت افضل موت شہدت آلہ موت شہدت انگیاء علیہم السلام دی سننت بلکہ میں دے قید و تقریری جلشے جرم مودان جنگ جلن نوازتگیہ کھڑے یہ مومن ہردہ نہیں امارہ تا غازی ہے جن مریج گئے تا شہید کامیاب ہے کامیابی انہیں طرفوں کھڑی ہے مومن ہردہ نہیں مومن ڈردہ ہی نہیں جرم میدان جنگ جلن نوازتگیہ کھڑے دشمن نمکابل نوازتگیہ کھڑے یہ بوزدیل ہے کہ بہادر ہے یہ ڈردہ یہ تیشہ جمعہ میں آدھرانان مومن مر جائی نہیں یہ موت بہاد ہی زندہ ہے میں ہوں پہ جتو سکنے پوچھ جائیں جرے سونے پاک پکمبر دے صحابہ مومن 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 موم باقی جرے آپ نے آپ کو کٹے میں کھلے ہیں انہیں کو ارمان اس سوستے جو حضرت حسین بہشتی جی کیوں چلے گئے یہ تو پہ پٹے ہیں لن پاکتے پتہ رازدہ ہے کھائنا باقی یہ پٹرانتے کٹرانتے آپ نے آپ کو مارا یہ قرآن سنت کا نصابت کائنی قرآن دی ہیک آیتی تھی کائنی لکھا کھلا جب ماتم کرو تو سب کامیاب تیس ہو سبر دے بارے البتہ لکھا کھڑے اللہ سنین قرآنی فرمائے اللہ اللہزین آمنو و آملو صالحات او مومن کامیاب تیسے ایمان گھنائیں آمال سہلے کی تینے وعتوا صعب الحق صعب صبر او مومن کامیاب تیسے نو حق دی تلقین کرم وسیعت کرم یہ قرآن سچ ہے انہیں قرآن اللہ پاس نہیں آنے کہ یہ شہادت والا کا محبہ ترجو کی تھی بیٹھے ہو تاریخ تا قرآن میں سنت تا ساتھ بامیاب ہیں ایک ان سارے شہید باغی جیرے لوگ جزا فضا ود کرن میں کوئی سمجھا ہے یہ ارمانیہاں جو حضرت حسین مشکل کامیاب کیوں تھے بہشتی کیوں چلیا گئے میں نے پیر حسین بہشتی ہے صرف بہشتی نہیں بہشتی نوجوانے دے سردار چھکیا کو حضرت حسین بہشتی نوجوانے دے سنہ حسین بہشتی نوجوانے نہ حضرت حسین بہشتی نوجوانے نہ پیر حسین پہشتی نوجوان اللہ بھلکہ میں کتاب نہ پڑا میرے پاک پیغمبر میرا جلگات آسمانہ ہوتے تشریف لے گئے پاک پیغمبر میں فرشتے ہیں کئی جماعتہ ملیا کئی انبیاء علیہ شان بیان کرنے ہن کئی قرآن دی تاریف کرنے ہن کئی اولیاء کرانہ مقام بیان کرنے ہن کئی صحابہ علیہ شان بیان کرنے ہن پاک پیغمبر کو ہی جماعت ملی جریہ دیا ہی اِنَّا فِرْ جَنَّةِ مَهْرًا مِلَّا بَلْ لِعَلِينُ وَحُسَنِ وَحَسَن اللہ پاک نے جنہ دنر دو دنر تیار کی تیجری حسن حسین علی کو عطا کرے سی سالح عقیدہ حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اِبْحِشت والین بیبینِ سردارہ سالح عقیدہ ہے اِبْحَسْتِ اِبْحَسْتِ اے انہیں دن محبت سالح دین ایمان ہے مہتہ اپنی تقریر دنر رضانہ اعلان کرنا اللہ دی قسم مسلمانوں حضرت ابو بکر صدیق دن محبت سالح دین ایمان ہے حضرت فاروق علم دن محبت سالح دین ایمان ہے حضرت عثمان دن محبت سالح دین ایمان ہے حضرت علی دن محبت سالح دین ایمان ہے حضرت حسن دن حسین دن محبت سالح دین ایمان ہے صحابہ عقید دن محبت سالح دین ایمان ہے جراب اللہ صحابہ عقیدہ دشمنے کافر کے فرمانے ساروں دنال کوئی تعلق نہیں مرے پیر حسین نے انہیں کو آخر دوتے جواب دیتے فرمائنے میں انہیں نمیاندہ میں اپنے چچا زار بھائی مسلم بھی اکیل کو بھیجے نہ کیا حضرت مسلم بن اکیل تیار ہو کے کوفے پہنچے توجہ ہے بندے تورے علاقے دے حسن تورے ڈٹھے ہوئے نے میں آسن باسن اٹسن کھڑسن توجہ کرو حضرت مسلم بن اکیل اٹھائی پہنچن اٹھارہ ہزار کوفی نے میلے پیر حسین وستے انہیں دے حد تبیعت کی تیئے کہ تُسر میں سلو اسہ انہیں دے ناہ لائیں وَتَّادَدْ وَدْدِي وَدْدِي پنجی ہزار بندہ ہو گئے جنہیں حضرت مسلم بن اکیل لہت بیعت کی تھی ہے جو میں کتاب نال چاہی کھنا متقوی آخری میں تنسوی آپ کو آگ گئے بعض علماء حضراتاً اور زبانی تقریر کرنے ہیں اصلا جرے تنسوی ہیں اصلا ناظر خان ہیں کتابی جو بے کے واضح تقریر کرنے ہیں کتنے بندیں بیعت کی تھی ہے حضرت مسلم بن اکیل نے پیر حسین دو خط لکھا جو ایک کوفی سارے توڑے نالن تُسا آپ آؤ تے معاملہ آپ آکے سلجھاؤ ایڈوش جزید کو پتا چلیا جو نسلم بن اکیل کوفے پہنچ چکے لوگ انہال آہد موادہ کی تھی گھڑن جزید نے عبید اللہ بن زیاد کو کوفے دا گورنر مولا مکرہ کی تا نومان بن بشیر کو معذور کر لیتا اے سخت آدمی ہا یہ جب وہ تہ پہنچے اینے کوفے ویچ اعلان کر لیتے لوگوں اسے توارے وضیفے دگنے کر لیسوں پیسے دے سوں رپائے دے سوں مسلم بن اکیل دا ساتھ نہ دے ہو سڑھ نال تھی بن جو لالچی بندے کئی وہ دیرانان اوہ لوگ جیرے بیعت کی تھی کھڑھان اوہ عبید اللہ بن زیاد دنال مل گئے ہیں اُلٹا حضرت مسلم بن اکیل کو پک لے گئے ابن زیاد دے حوالے کر لیتے ہیں انہوں قتل کرا چھوئے ہیں پہ پہلی قبدالی کی تھی نہیں تو جو ہے انہوں میرے پیر حسین دو خط حضرت مسلم بن اکیل دا پہنچو کہا میرے پیر حسین نے تیاری کر بلا میرے پیارے دوستو کوفے دو تیاری کی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورک روانہ تھی مکہ آنن مکہ نے احبابنا المشورہ کیتا میں نے کوئی کوفہ بلنا چاہنا تُساں کیا دے ہو تمام حضرات نے روکا اے کوفے والے خددارن جو خبادن بد آہدن انہوں نے گالہ نوتے اعتباد نہ کرو انہیں صفانہ چوارے نالن لیکن انہیں تلواریں وہ انہیں چوارے نال کوئی نہیں اوچارے مخالفہ نالن انہیں نوتے اعتباد نہ کرو اتھائی رہوانیو مکہ کوفے نوانیو حضرت عبداللہ بن زبیر نے روکا عبداللہ بن عمر نے روکا حضرت عبداللہ بن عباس نے روکا حضرت حسین نے بھائی ہے حضرت محمد بن حنفیہ انہیں آکے روکا لیکن میرے پیر حسین نے ہکو جواب لیتا پھر میں من من فادہ کر چکا اہد کر چکا من حسین فادہ وفائی کرنا جو رب دی تقدیری چھوٹی میں تھی فیر میں من فادہ اہدی نہ کرنا فادہ خلافی نہ کرنا اب چل پونن بلکہ جنویلے آپ نے سفر شروع کی تے اہلے میرے پیر علی دیستہ اگزادے حضرت عبداللہ بن عمر محمد بن حنفیہ عبداللہ بھائی آنا باچیلی مہار کو آگے پکڑےنا حضرت عبداللہ میں ترہ بھائیاں میں ترہ بھیراں انہیں کوفے والے لوگ انہوں تے اعتبار نہ کر انہوں سارے عبداللہ وفا نہیں کیتی سارے بھائیلہ وفا نہیں کیتی ملو خطرے پیراناللہ غبداللہ دھوکہ بھائی کرے انہوں نے اعتباد نہ کر اٹھائیں یہاں ہے بھائیلہ وفا نہیں اب داچی دیم مہار پکڑی کرے ہونی میں ملنگے کو چاہیدہ ایڈاچی کا دھنہا پیری ساہم کر ساہتے سواراں بندے تو ساہم بہت سارے وہ آواز تاری تھوڑیے میں کوئی نظر معلوم تھی میں تو ساہم رلوڑ میلوڑ بن دیا ہوگا کھری ساہتے سواراں میں کتاب میں چاہی کھڑاں اگر میں ڈاچی ساہت نہ کر سکاں جو پیری ساہم ڈاچی دی سواراں میں کورا کی پونات میری سزا گولی بس کھری ساہتے سواراں ایک گھوڑے کا لغام ہوندے جب مہار ہوندی اگر گھوڑا ہوئے ہا پیری ساراں لکھے حضرت ساہم ڈاچی دی سواراں ڈاچی دی سواراں ڈاچی دی سواراں ڈاچی دی سواراں آخر دلتے پیری جہی کے کور بارے سی تو اس نہیں ہے پیری آدھے جرویر میدان کربلا ویچہ حضرت ساہم پہنچن پیری نبی والے گھوڑے تے سوار سی کہ ان پتن کربلا ویچہ نبی والا گھوڑا کتھا کھڑا آتیا ڈاچی دی سواراں اگر پتہ ہے جہاں پڑھنا لے ہو سم تے جہاں سوارا لے ہو سم جتنے ان بار کا اکتہ گئے بیٹھ راں ہوند دائی سو جائے ہیں نا سہیں زاکر آدھے کھڑا را میں مومن بڑھ گئے اگر کوئی پتہ نہیں یہ کیا کھڑا آدھے ہو ہم تواری پیچے توجہ ہے میرے پیر حسین اوہ ہکو جواب دیتے جو وعدہ خلافی چل پائیں بچے نال ہن عابدی بھین بی بی زینب حضرت حسین نے کٹھے آئی سیدہ فاطمہ صغرہ عابدی بیٹی عابدے کٹھے آئی حضرت حسین لابدین میدان کربلا بی چہائے بی میں رہا جنگ کے نہیں ہیا عابدے کٹھے آئی اور دوستہ باب ہم یہ رمانت ہیں چل پہیں عبید اللہ ابن زیاد کو پتہ چلے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمانہ اہی کے دستہ بھیجیے ہر دی سر پرستی بھیجیے ہر رستے جا حضرت حسین کو آکے ملے پوچھے حضرت حسین کی تھا تیاری یہ میرے پیر حسین نے فرمایا ہرہ میں کوکوفے دے لوگیں نے دعوت رکی میں نے خط لکھ رہے ہیں میں نے دعوت ہوتے جا رہے ہیں تمہیں خطے نہ پتہ کوئی نہیں ہرہا کھانگا حسین میں دنان جاندہ میں کوئی دعوت خطے نہ کوئی پتہ نہیں میں ہر میں پرحال بیان کی تھا لسیا جو تسان کیوں جا رہے ہو جب آپ نے فرمایا میں انہیں دعوت پر جا رہے ہیں میرے اگر جاننا چلنا کوئی نہیں میں واپس ہٹنا ہر رہے ہیں میں تو وہ واپس نہیں بن جان لینا میں کوئی حکم ہے میں تو کوئی بہت دلہ میں نے زیادت پاس کوئی گھنوے ساں یہ نال حضرت حسین دے چلدہ رہے چلدہ رہے کربلا دے میدانی چان پہنچیں عبید اللہ بن زیادت پتہ چلیا حضرت حسین کربلا پہنچ رہے ان کئی ہزار بندہ عمر بن ساتھ دے سرپرستی ویچ کربلا دے میدانی پہنچیں جب میرے پیر حسین تھیں پوچن لیکن تا وہ خط لکھانا لے مرکا عمر بن ساتھ دے کٹھے حضرت حسین دے مقابل ویچ اے ودن آپ نے انہیں بندے کو آواز دیتی ہے تو جو ہے میرے پیر حسین نے فرمایا وے فلانا وے فلانا وے فلانا وے فلانا تو سمیرے خط نہ لکھیا ہم میرے تیار ہیں سارا سارا سب دن ایک لکھ تلوار کر نفرت انداز بات موجود ہے گھنے سے دیتی لوگنا الکینے مل گئے ہو ان لوگنا الکینے آگئے ہو عمر بن ساتھنا الکینے آگئے ہو وہ سارے کوفی خاموش کنیاں جواب نہ دھینیاں ایک بندے نے جواب لیتا آنکھ لنگا حضرت خونہ خط لکن ملا ٹرم تک گزر گئے یہ جدید ہاتھ ہاتھ را گنجا لڑا یہ راتے تیار تھی میرے پیر حسین نے فرمایا اور کوفے دے لوگو اور عمر بن ساتھ دے لوگو مہ حسین دا تلوارتے آسکنا میرے دیتے آسکنا خنجر تے آسکنا لیکن جری بات تو سا کر رہے ہو تیارنا میرے پیارے دوستو زی ہلار عراقی کوفے نے میرے پیر حسین کو میدان کر بلا آدمہ قتلتے شہید کر لیتا جلے بندہ جرم کرے یہ جذبات ہی چھونے بندے کو پتہ نہیں چلتا جلے بلے جرم تے غلطی تھی ان یہ پیچھے بندہ پستان دے کاش ایک ام نہ کرنا جب نواز رسول کو شہید کی تنے پھر سوچے نے جو ساری پاک پہلے مردی امت سے کم ملامت کرے سی سارے خلاف تھی تھی میرے پیارے دوستو انہیں لوگ نے اپنے جرم کو چھپانے نہیں خاطر ماتم دے پٹکا شروع کی تا جرہ زمین جو تے پہلا پٹکا ہویا پہلا ماتم ہویا وہ کوفے دے لوگ نے کی تا ایسا ماتم دے پٹکا کی تا جو زمان نیاکنے تے کائنات دے لوگ نے آج تک ایسا ماتم دے پٹکا نہیں دیتھا انہیں حضرات کو حضرت حسین دے شاہد دے بعد حضرت زنم لابدین حضرت سیدہ فاطمہ حضرت سیدہ زیمب انہیں کو کوفی پھر کوفے ویچ عبید اللہ ابن زیاد دے پاس گھن گئے توجہ ہے تو علی جب کوفے پہنچن کوفی مرد زنانیہ روریہن ناتم پہ کرے لیہن جزہ فضہ کرے کرے لیہن حضرت زنم لابدین نے ایج بیمار ہم کمزور آواز نال فرمائنی ایج ماتم پہ کرے لیہن انہیں نے سوا سرابیہ قاتل کونے انہیں دے ساکھو کٹھے انہیں لوگ کے سر نال خدداری کی تیئے بلکہ انہیں لکھے کہ ایسا ماتم تھے کہ اج تک لوگیں نہیں بیٹھا توجہ کری تھی ایج کتاب جنائے جلال اجون جلد دون صفحہ پانچ سو چینوے حوال دمائن زمدارہ انہیں تھی لکھے ایج دے حضرت اثنے قتل بال آل کوفہ خروج ووہ ویلہ ووہ حسرتہ برعہ وردند وصدہ مالا وزاری وگریہ وصوگواری ونوہ وخروج بفلکسیہ پوش رخانی دند کوفی ہائی ہائی پہ کرنیاں حسرت پہ کرنیاں اوانہ پلان کرنیاں ماتم پہ کرنیاں پٹکہ پہ کرنیاں گریہ پہ کرنیاں سوپ پہ مننیاں مغا پہ کرنیاں ایرانہ لکتاب آدھی واتمانہ ایساں موہ برہ سر پریشان کرنیاں کوفی کیولہ عورتہ دے ہیں اپنے سرے وال پہ کھلیں گاں مخا کے حضرت برثار کو خود رکھتاں داد کوفی پہ ولہ عورتہ دے ہیں اپنے سردن میتتی پہ سپین گاں ورہو ہے خودرا کراشی دند کوفی والہ عورتہ دے منانہ اپنے مو کو پہ چھلیں گاں وقتہ پاچہ بارکسار خود میتھ دند کوفی والہ عورتہ دے منانہ اپنا مونو تے تھپڑ پیا مرنگان بابا ویلا بابا سبورا میں بفتانگ کوفے ویلا عورتہ دے دلانا ہائے ہائے تحالا تد والے کلمے پیا دان واشت شد ایران علی کتاب آدی کوفے دے اندر ایسی واشت آئی ایسی داشت آئی ایسا ماتمہ کے دیدہ رودگار ہر کے قرامات میں لدیدہ بود انہیں قاتلان حسین نے انہیں کوفے دے لوگے میں کوفے دے اندر ایسا ماتم دے پھٹکا کیتا جو سمانے میں آکھنا تے کائنات دے لوگ نے آج تک ایسا ماتم دے پھٹکا نہیں ڈٹھا ایک کئی دفعہ مریتے سوال کیتے نے ایسا ماتم دے ابتدا کیتے تھے ایک کوفے جتے تھے توجہ ہے جو رہا پہلا ماتم تھے پہلا پھٹکا تھے او کی تھا تھے تے اگلی گالی بسوچا تے چھپا ہی ہونا جو رہا دوسرے نمبر دو تے ماتم تے پھٹکا تھے اوہ یزید نے کرا ہے تے یزید نے گھر ہی تے تھے سمجھے نمبر دو تے پھٹکا تھے ماتم اور اعمال جلد اول اگر تُسھا حضرات توجہنا بیٹھے ہو ماشا اللہ یہ صاف لکھئے این نوحہ تے نوحہ چیزیں یزید نے کرا ہے یزید نے گھر ہی تہین اگر پاکستان کا کوئی سبائی مجی تقریر سندہ ہوئے اسنو آنکھو میں کوئی پاکستان دے عدالتی چیلنج کرے میں کوئی سڑھا دے عدالتی بلاؤ سڑھاؤ میں ایک کتابہ ایران دے توہرے حکومات پاکستان دے جججے دے سامنے رکھ دا اگر میں حکومات پاکستان دے سامنے صافت نہ کر سگا کہ ماتم جزید نے کرا ہے موحہ جزید نے کرا ہے ماتم جزید حکم نالت ہے این موحہ جزید حکم نالت ہے جزید دے گھر والے میں کیتے اگر میں صافت نہ کر سگا میری سجا گولی خون حکومت پاکستان تے دوروتِ ماہ کے حضرت علامہ عبدالغفار تنظویر علقاء 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 ان پاکوں اصل حال نہیں دس ہے لے بس ایجو پاک دسے نے سعادت کے ظلم تھے تو ماتن کیوں دے کر رہے ہیں وہ اے نہیں دسیا زاکر جرہے وہ کو آنے کشنے وہ دلیو پکائی کھڑے اوالائی راوی آدے راوی کرا وہ پچھے کچھے ہوئے تاں نہ چاہوے زاکر سے مجلز پردہ 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 جلے تھکا آدے اچھا ہون بس کرو اٹھے ذرا آپ کو کوٹ گلو وقت مخلوق شہدی کو کوٹوا 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 آدے اچھا ہون بس کرو سبحدہ ہو جے وقت والا آپ کو کوٹے سن آدہ ہو جے تک حضرت اسوہ اندہ کا ہم جھلیا کر رہا سیمار کا بسو انہیں باکریں دو چیزیں لوگیں کنے کوٹوا آئیں کند تے سینہ حالانکہ دو نازک جہین کندی نازک تے سینہ قرآن میں جو لکھا کھڑے اللہ پاہ فرمائے جلے لے میں بندہ بنے دا دو پانی میں کٹھے کرنا تے انسان بن دے کند والا پانی تے سینے والا پانی انہیں میٹن کی تھی کندوی کٹو سینے کٹو جو لطفے کٹی جو بنیا زاکر صاحب آپ مٹھی پیٹ کرائیں پیٹے نہیں انہیں سینہ تے ہاتھ ڈخدہ ہوئے غریبے کو سنگل بڑھوالی تے ہیں تو ساہین دنال پیو نہ اگر کٹی جنرال ماتم کرنا بہیشت ملہ تے دوچ اور سنگل حضرت زاکر سے بھی تا اپنی کندی جگھتے نہ وہ ساتھے پورے نہ غریبے کو جنرہ پی جو بننے دی ضرورت ہے تو زاکر فہم کو بننے دی ضرورت کائی نہیں اگر تو سن سوچو لاغی اے مسئلہ قرآن اچھ موجود ہے اللہ پاہ فرمائے یکھ رو جمین پہلی سلوڑے وقت ترائیب ایک کند والا پانی تے سینو والا پانی مل پونا تے بچہ بڑھ پونا انہیں ملنگے نے میٹن کی تھی انہیں سبائے نے میٹن کی تھی یاو کندوی کوٹو سینو ہی کوٹو جن مو تھے کوٹی جمان سارے ایجے جھنڈو لے جتو لے لولے شولے لول کتو لے چبے کبے دنگے بندے پیدا تھی من کامدہ مجہد بندہ اللہ سے بندے جے ہر ضروری کٹو نے بے کسور بچے کو نہ کٹو جہاں تو اکو مائلہ سانا ان کو کٹو یہ ہڈی کٹو گٹے کٹو گوڑے کٹو پینیا کٹو سرکو کٹو یہ سارے جاٹ گراہ دیں جلی ہڈی انہوں تو ساٹی گلی چاس دی لگ دی اللہ تعالیٰ تو اکو یہ فرقے کنے بچاوے یہ منال بحیشتے نوٹمال بحیشتے کٹی جنال بحیشتے قرآن پر نمازہ پر خدا دے دروازے تھیا مصطفیٰ دے دروازے تھیا میرے تیری کتابی پیرے میرے پیر حسین اپنے کمبے کبیلے کو قرآن تے نفلی دی دعوت بیٹھا دینا منتہ العمال جل اول صفحہ ترہ سو بیتالی حوالے دمازمہ دارا ان میں دانے کربلا دے اندر میرے پیر حسین نے اپنے کمبے کبیلے کیا باپنے کٹھا کیتا فرمنوں لوگو وضو بلا گلو اج دعا کرو عبادت کرو تلاوت کرو ذکر کرو ممکنے کلتزاں شہید تھی انیو میرے پیارے دوستو ایران علی کتاب آدی خمیر تسین بے خمیچو اللہ دے قرآن یا وعدانی آئی لشکریٹو اللہ دے قرآن یا وعدانی آئی لکھے من و تمام آن شبراب عبادت و دعا و تلاوت و تزرو و مناجال بسر اوردند حمرتو فیندہ کمبہ تے کبیلہ میرے دانے کربلا دے اندر براہت کو عبادت پہ کرنے ہن دعا پہ کرنے ہن تلاوت پہ کرنے ہن آجی پہ کرنے ہن ذکر پہ کرنے ہن ایران علی کتاب آدی میرے دانے کربلا دے اندر حضرت حسین دے لشکریٹو اللہ دے قرآن یا وعدانی ہی حضرت حسین دے حضرت حسین دے کمبہ کبیلے نے حضرت حسین دے دوستوں نے حضرت حسین دے حضرت حسین دے ساتھے نے مشکلتے اوکے پہ کرنے اندر میرے دانے کربلا دے اللہ دے قرآن دے منگلتے تلاوتے رب دے ہی بادت کو نہیں چھوڑا اگر حسین ہی تو حسین دے نقصے قدم تے چند حسین ہی رستہ اوکتار کر جنہا پیر حسین نے کی دے نمازہ پر قرآن پر تلاوت کر ذکر کر سارا ثواب انہیں پاکیں کو پوچھا میں تے تر خیر خواہاں میں تے تک دعوت رہنا تُوہے اعلان وضا کرنے میں اپا کے امال لے لہا میں تر خیر خواہاں اللہ دیکھتا تھا نمسلمانو میں تنہوں دعوت پیار لہنا اپا کے ندروا دیتے واللہ حضرت علید دے دروا دیتے آ حضرت علیدی تے با کر حضرت حسین دیتے با کر حضرت حفین دیتے با کر مہاجر اندی تے با کر صحابہ دیتے با کر حضرت حفین دیتے با کر اس سارے نمازیان حاجیان قرآن دے کاری حافلان انہوں نے رات مسلدوں تے گذر دیا ہی سنوہ بیٹھے ہی اوکے ٹیمی چی حضرت حسین دے حضرت حسین دے ساتھ چی نے قرآن دیتلاوت عبادت کو نہیں چھوڑا کہ تُو صحیح تقریر تے راضی ہے نہ راض ہو میں وطولات ورنی بستی تقریر ورستے آنا ہن چواب بھلہ لیتے واری آکھیں باگئی میں دینے پاکنہ غلامہ انہیں محبت بڑا دینی مانے باگئی لوگ میں گھبرائے کرنا سکنے اصلا تنسیل تے بڑی مٹھی تقریر کرنے ہیں سوکھی تے آسان یہ بھی گلہ ہے جو تُوارے پاکستان در لوگوں کو پچ دینے یہ صوفی تُوارہ حضرت تو ٹھٹل پائے گی صوفیو یہ شد دیمار ہیں بس میں اگر چل دا ہوں تُوارہ حال ڈھلہ پیتنے میں دعا منگنا ہے یہ یہ پرچے لکھی کھڑے یہ پرچہ روز ہونے لے کوئی ہک پرچے نہیں ہندی یہ روزانہ یہ پرچہ ہونے لے تکریر کی تے یہ پرچہ ہونے لے تکریر nuts حرام ہے نظر نیاز کہنے نامی بیسے منت منوطی کہنے نامی بیسے خیرات کہنے نامی بیسے بلکہ کئی نتیزیں نامی بیسے اگر خیرات بیسے انہوں نے کھانا ہی نا جائے کہنے نامی بیسے نظر نیاز منت منوطی دے قابل کون انہوں نے نامی بیسے وہ قبولی تھی سی سوابی تھی سی بلکہ علماء نے یہ تک لکھے جراب بکرات چھترہ گھروں کھول کے در بار دیتے ون کے کورنی ہیتے ون کے انہیں اگزیتے کرنی انہوں نے کھانا میں نا جائے دے جو غیر اللہ دے درگا دیتے گھن کیوں گئی یہ دا بڑا مشکل مسئلہ ہے لاغی تساں پکئی ہوئی ملنال بلکہ وعدہ ہی کرو اج بات تساں غیر اللہ دے نام دے نظر نیاز منت منوطی والے چاول دے روٹی نکھاس ہو وعدہ کر دے ہاتھ کھلا کرو جرن نکھاس ہے کہیں دے نام دے کھانیے چھکے آکھو سارے آکھو کئی بندہ ہاتھ کھلا دنگا کی تھی سیدھا ایمان داری ملنہ دے دا پیو ماشاءاللہ لاغی تقدیر خیرات کرنی مدن نام دے کر سوابی دیسی اجاری دیسی غیر اللہ دن نام دے کرسنی سواب نفیسی سنو دے گھٹے ہو کہ نالے انہیں آپ نے عورتیں دے کنٹرول کرنے انہیں کو تبود دی زیارتیں بولو موڈھلا تھی کیا وہاں ایتہ دی آکھی سارے لے بیٹے ہو نا اگر تسا نام دیو تو تبود چاہنا بندہ کو انہیں میں نکھولا چھکے نکھ جواب دیو آپ عورتیں کنٹرول کرنے دے سو کوشش کرے سو نظر نیاز منت منوتی کہنے نام دی دے سو تبود دینا دینا گھوڑ دینا دینا غیر اللہ دے نا دی کہنے نا دی اللہ عقیدہ سونا پنا وات عمل سونا پنا بابی تسا پکئی ہو جو کہ کوئی ذنانی سنی تازیہ تبود تے نومنیے قبرستان تے نومنیے ایک گھر چاہنا من قرآن اعلان کی تے اللہ پاک فرمایا وَقَرْنَ فِي بَوْجُوْتِ قُبْنَا تُسَا عُوْتَا گھرے میں چلاو قرآن سچ ہے بھلکہ اللہ پاک نے ایتا کی فرمایا وَلَا شَذْرِ بِنَا پیر چلے اللہ بی بے زمین تے زونال پیر نہ مراہے انہوں نے قدمے والے زیورانی آواز انہوں نے جتی رکھشکار بے گانہ مردے کنج نہ جاوے بی بی زمین تے چلے حولے چلے احصہ چلے بی بی خوشبودار اتر استعمال کر کے تیل استعمال کر کے خوشبودار پوڈر استعمال کر کے گھر دے بہر قدمی رب سکتی دیری خوشبود بی بی دے جانتے موجود بے گانہ مردن نہ کجھے تھی وہ کئی کسی نوے ساوے تھے خیالات پیدا تھی زن بی بی میں نہ کرے میرے پھر دوستو بی 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 بلار دے زینت نہیں بی بی امع قبشتان دے زینت نہیں بی بی طبو دے زینت نہیں بی بی گھوڑ دے زیارت وچن اے گھر دن رہا گے بی باں گھچار دے زینتن اللہ دی قسمیں بی بی بلار دے زینت نہیں بچا ہے خیال کرا ہے اپنے پردے دے عزت دا خیال کرا ہے سن دے لیٹھو اللہ پاک نے تو سب کے بھرا دوتے ہیں اعتبار بولو نا ہون پہ تس انجر حضرات وزے ہو کوئی پردہ کہنی نہ لے ہون سینڈل گھناڑ اتنے عورتیں کن اتنی اچھی ہے ٹھول ہوئے دی کھروئیے عورتیں این پہ چل دیں جویں پھکی سرد ہوتے ٹانگا پیانا ہوئے گھوڑا تو سہیتاں گوہ حضرت بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت این نہیں کرنا کنٹور کھانے اللہ دی ادالہ دی اندر مدان کیامہ دی اندر اللہ دی قسمیں بی بی جی طرف کنی تو سن جواب دے ہو سو آپ نے گھر جی طرف کنی جواب دے ہو سو مرد حاکمیں عورد معکومیں مرد آقائے عورد غلامیں آپ نے مرد بیٹھے آپ نے منصب دا بھی خیال کرو تو قرآن و سنت عمل دی کوشش کرو کرے سو اللہ تعالی تو آپ انہوں کو پاک نفیدہ سچا غلام بناوے حضور دی شریعت تجیبات عمل دی توفیق عطا فرماوے یہ یہ سننے واسطے جیز ہے سننے واسطے جیز نہیں تو سننے لیوے بن سکتے تو سننے لیوے بن سکتے تو سننے لیوے بن سکتے تو سننے لیوے پڑھو حضرت حسین دے روح کو پہنچاو اللہ حضرت حسین دے درجہ بھلان کرے سے تو آرے آمالنا مجھ نکے نکے سی چنگا توفہ ہے کی کوئی نہ اللہ تعالی تو آکو میں کو قرآن پڑھن دی توفیق عطا کرے حضور دی سچا غلام بناوے وآخر دا غوانا ان الحمدللہ رب العالمين دعائی تو قلت و قریب انشاءاللہ تیسی آسو انشاءاللہ اللہ صلی اللہ سیدنا محمد نبی جلیمی جی والی عدد کل بارم اللہ دائمنا بدا یا اللہ ساکن نبیان والے راہتے چلا صدیق والے راہتے چلا شہید والے راہتے چلا متقین تے صالحین دے راہتے چلا پاک نبی دا سچا غلام بنا عقید عمل سارا سونا بنا او تک رب جے تک زندگی مفید ہوئے جلن نہ ہوئے خاتم ایمان تے فرما پاک پغمبر دے ساری امت رحمت نادل فرما برکت نادل فرما ہدایت نصیب فرما اللہ جترے غیر مسلمان سب کو ہدایت دے اگر ہدایت دے کابلین ہدایت دے اگر ہدایت دے کابلین انہیں بندبست آپ فرما جس مقام جس محاف جس جگہ دے مسلمان موجود انہیں حفاظت فرما نصرت فرما امداد فرما یا اللہ مسلمان کو دنیا وی کہیں دا محتاج نہ کر یہود نفارہ نے شرکن بچا یا اللہ جنہیں لوگ مسلمان پاکستان دراما بازی کھڑے کرے انہیں دے شرکن بچا یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ جتنے بیمارن سب کو شفاہ اتا فرما جنہیں بے اولاد نیک سال اولاد اتا فرما جنہیں کو بیتی انہیں کو ماں باپ فرما بردار بڑا جمان باشندگان پاکستان تے راضی تھی ربنا لا تذی قلوبنا باد ازہدیتنا وحبلنا ملنا دنکا رحم انکا انتا الواحاب اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انعنت علیہم غیر المغضوب لنبرضال لین آمین دب جعلیم کی مسئلات ومن ذریجتی ربنا نتقبل دعا ربنا اقفل ولی بنا آتینا فی دنیا حسنتم وفی لاخلات حسنتم واقعنا آدھا بن نار لیر جماعتی احباب ایک جلسے دا انتظام اعتمام پا کرنا یا اللہ انہی حضرات دیمار ریزقوات برکت تعدہ فرمائے تمام حضرات دیمار ریزقوات برکت تعدہ فرمائے سب کو حضور دا سچہ غلام بنا ربنا تکبر بنا دوستو اب ہم آپ کے خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں اس کا بنوان تھا شہادت امام حسین جس کے مقرر تھے علامہ عبدالغفار تونسوی صاحب انشاءاللہ اب آپ کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ